امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس فروڈ فروڈ ایک پاکستانی تھریلر ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے ساکیب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر احسن خان اور مکال ذلفکار شامل ہیں اسٹرامے کا پریمیر چودہ مئی دوہزر بائیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسٹرامے کی اب تک تیس ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں نمبر نائن بیٹیاں بیٹیاں ایک پیارے باگ لائک احمد کی کہانی ہے جو اپنی پانچ بیٹیوں کی محبت کے لیے بے اپنا مشکلات سے گزر رہا ہے اس کی ماں اور طلاقی آفتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشرے کی گندگی سے میں نمٹنا پڑتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائک احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا محمد احمد بطور لائک احمد پانچ بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے واحد والدین ہونے کے ناتے لائک احمد اپنی والدہ اور ایک طلاقی آفتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی فاطمہ آفندی بطور فیضہ سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ بال کر ہی ہے وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سمجھتار اور ہمدرد ہے مہنور حیدر بطور آئیزہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور لائک احمد کی دوسری بیٹی ہے فہر شیخ باحیثیت دانش ایک اہل بیچلر ہے جو آئیزہ کو پسند کرتا ہے لیکن آخر کار فیضہ سے شادی کر لیتا ہے اسامہ طاہر بطور ساتھ آئیزہ کی محبت کا شوق ہے لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رکھی ہے قدسیہ علی بطور حانیہ، تانیہ حسین بطور انم اور ایمان خان بطور کومل لائک احمد کی دیگر تین بیٹیاں ہیں کبھی کبھی ان کی زندگی بھی دعو پر لگ جاتی ہے ایک باپ کو اپنے خاندان کی خوشی کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں اسے آسمہ سیانی نے لکھا ہے اور میسم نکوی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر آٹھ تنکے کا سہارا تنکے کا سہارا ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیر 26 ستمبر 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے زیشان احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، سمی خان، حارون شاہد اور رباب حاشم شامل ہیں اسلامی کی اب تک نو اکسات نشر ہو چکی ہیں اسے مومل شنید نے مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے نمبر سات کلندر کلندر ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیر 14 اکتوبر 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے سمرہ بخاری نے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں مکال ذلفکار، کومل میر، منیب بٹ، حیبہ عزیز، علی عباس، اسمہ عباس اور کنزہ رزاک شامل ہیں اسے سائمہ وسیم نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی اب تک چھ اکسات نشر ہو چکی ہیں نمبر چھے کالا ڈوریا کالا ڈوریا ایک پاکستانی رومینٹی کومیڈی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کا پریمیر 16 ستمبر 2022 کو اہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسے سائمہ کرم چودی نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سنہ جاوید اور اسمان خالد بٹ شامل ہیں اسلامی کی اب تک 12 اکسات نشر ہو چکی ہیں نمبر پانچ بختاور بختاور ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کا پریمیر 17 جلائی 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی میں یمنہ زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر قل بنانا چاہتی ہے اسے نادیا احمد نے لکھا ہے اور اسلامی کی اب تک 17 اکسات نشر ہو چکی ہیں فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں وہ کردار زندگی کے انتخاب خواہ شاہد سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں ایک طرف عرصہ ایش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیسکش ہے ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں اسے عمران نظیر نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر تین حبس حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے اے مشتے خاک میں پرفوم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیر الحبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد خونٹی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے آلیا مخدوم نے اسے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر دو سیانی ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کیرن ایک خودگرز اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو دروست کر کے اور شوٹ کرس اختیار کر کے اچھی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے کیرن کی والدہ نسرت آرہ اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے اس کے برعکس اجالہ ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کیرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک باعثر اور امیر گھرانے سے ہے کیرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے کیرن اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے دوسری طرف اجالہ محبت اور دورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے کیا اجالہ کو کبھی وہ پیار اور احترام ملے گا جس کی وہ حق دار ہے جھوٹ اور فریب پر زندگی بسر کرنے کے بعد کیرن کب تک سچ کو چھپا سکے گی اسے سادھی اختر نے لکھا ہے اور علی اکبر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر ایک کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گز گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پسم انظر سے تعلق رکھنے والی محبت سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دران کچھ ناخشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور محق شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لئے کہانی مزید اُلج جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دوریف شاہ سلیم باحیسیت محق ایک لکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پسم انظر سے تعلق رکھتی ہے ہمار شویب بطور احسن محق کے قزن اور منگیتر ہیں نمان اجاز اور اتیکہ اوڈو باحیسیت مسٹر اور میسیز نواب دلاور کا تعلق ایک باعثر کاروباری خاندان سے ہے جس میں ایک اوٹھوڈوکس ذہنیت ہے خاندانی اقدار کو بچانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں شمشیر ایک گہرہ وائیتی محول میں محق سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے شہود علوی اور لیلہ واسطی بطور مسٹر اور میسیز اکرم محق کے والدین ہیں وہ مسلسل ہنگامہ آرائی میں رہتے ہیں کیونکہ بگرے ہوئے شمشیر کو پہلی نظر میں ہی ان کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کی افراد کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور کیسی تیری خودگرزی ایسی ہی ایک مثال ہے اسے رادین شاہ نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ